بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئرنٹ کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں اچھا جو آج کی ماری نیک شو سٹوری ہے وہ بائلینیم اور یہ لکھی ہے بلار نے یہ رائٹر چائنہ میں پیدا ہوئے اور ان کی جو ڈیت تھی وہ لندن میں ہوئی کافی عرصہ انہوں نے لندن میں گزارا اب اگر ان کی ہم بات کریں تھوڑی سی ان کی سٹوریز کے اوپر تو ورلڈ وار ٹو جب چل رہی تھی تب یہ وہاں پر رہے اور انہوں نے جتنی تباہی وہاں پر دیکھی جتنے انہوں نے علاقے میں خرابیاں دیکھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنی موسٹ آف دی شو سٹوریز کے اندر انہوں نے ویسے ہی وہ پوٹ کرنے کی کوشش کی اب اگر ہم بائلینیم کی بات کریں تو بائلینیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کام جگہ بہت کشادہ جگہ جو اتنی کھولی جگہ نہ ہو اب تھوڑی سی میں اگر سٹوری کی بات کروں آپ کے ساتھ تو انہوں نے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ آبادی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ بہت کام رہ گیا اب انہوں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ ایک وقت ہی آیا ہے کہ 3.5 یا 4 سکوئر میٹر کا جو روم ہے وہ ہر کسی کو ملے گا ایک بیرک ٹائپ جیسے آرمی کے لوگوں کو ہوتا ہے بیرک ٹائپ ہر آدمی کو مل رہا ہے جس میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب رائٹر میں اگر ہم بات کریں کریکٹرز کی تو اس میں دو کریکٹر ہیں ایک ہے اس میں جان وارڈ اور ایک ہے ہینری روسٹر اگر میں آپ کو کریکٹر وائز تھوڑا سا پہلے کریکٹر کی تھوڑا سا انٹرڈکشن بتا دو اس کے بعد سٹوری کے ہم بات کرتے ہیں پھر ہم اس کے بعد تھیمز پہ آئیں گے تو جو ہماری شو سٹوری کے اندر پہلے جو رائٹر ہیں جان وارڈ ان کے بارے میں بتاؤں تو ایک تو یہ میڈل ایج آدمی ہے اور بہت زیادہ بورنگ اسم کے پرسن ہے اتنے زیادہ اور دوسرا ان کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ رومانٹک بھی ہیں بتا نہیں بورنگ بھی لکھا رومانٹک بھی ہیں اس کے بعد اگر ان کا پرفیشن کی بات کریں تو یہ ایک لائبریرین تھے لائبریری میں کام کرتے تھے ایزا پرفیشن اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ان کو ہسٹوریکل بیلڈنگ بہت زیادہ پسانت تھی اور یہ اتنے کوئی ایکٹیو پرسن بھی نہیں تھے اور اپنے جو لینڈ لارڈ تھے مالک مکان ہوتے ہیں انتے وہ نفرت کرتے ہیں نفرت اس طرح کرتے تھے کہ جو لینڈ لارڈ تھے انہیں بڑی جگہیں لیویں تھی اور اس کے بعد انہوں نے گھر کے اندر بہت چھوٹے سے کواٹر ٹائم یا بیگ ٹائم بنائے ہوئے تھے کہ اس کے اندر لوگوں کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اچھا ان کو فریڈم بہت زیادہ پسانت تھا فریڈم کی سینٹس میں یہ خود فریڈم چاہتے تھے اکیلے رہنا چاہتے تھے ایسی جگہ ان کو پسانتی جہاں پر ان کو کوئی دسٹرب نہ کرے کوئی پریشان نہ کرے یہ اکیلے وہاں پر رہیں اچھا اس کے بعد اگر ہاں اسی طرح بات کریں ان کی جو لائف تھی وہ بھی پسانت کرتے تھے کہ پرائیویٹ لائف ہو ان کی کوئی اور اس میں شامل نہ ہو کوئی ان کو دسٹرب نہ کرے اچھا اگر اب ہم تو اس کے کریکٹر کی تھوڑی مزید بات کریں تو رائٹر نے تھوڑا سا اس کو آئیرونکل کریکٹر بھی بتایا گیا ہے وہ اس طرح کہ آپ کو میں نے بھی شروع سے بتایا ہے کہ وہ اپنے لینڈلوڈ کو فی بھی نفرت کرتا ہے کہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ انہوں نے ایک گھر بڑے لیئے ہیں اور ان کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیئے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ تری ٹو فور سکوئر میٹر کے ساپ سے انہوں نے لوگوں کو رینڈ پر دیئے ہیں ایک بیرک ٹائپ بنا ہوا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ خود ایک بڑا گھر لیتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے دوستوں کو بھی لے آتا ہے کہ آپ بھی وہاں پر آجوے ان کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے رینڈ پر رکھ لیتا ہے اور یہ نکل کریکٹر یہ ہے کہ پہلے وہ کچھ اور پساند کرتا ہے اور آجو دینڈ یہ اچھا اس میں دوسرا کریکٹر جو ہے وہ ہینڈری روستر کا ہے ہینڈری روستر جو ہے وہ جون کا بہت گہرا دوست ہے بڑے اچھے دوست ہیں تقریبا شروع سے یہ کٹھے رہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جون ایک لائیبریرین ہے تو اس طرح یہ جو ہینڈری ہے یہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اور بڑا ایکٹیف قسم کا بندہ ہے اور اس کے پاس کنوینسنگ پاور بہت زیادہ ہے یہ اتنا زیادہ کوئی رومانٹک بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جون سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے دونوں کے ایکٹر کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکرشن کر لی ہے ہم تھوڑی سی سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جون اور ہینڈری جو ہیں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے اور ہوا ہوتا یہ ہے کہ اس علاقے جو گورنمنٹ ہے وہ کرپشن کرتی ہیں جس طرح بھی کر کے وہ جتنے بھی چرچیز ہیں جتنی بھی اولڈ بیلڈنگز ہیں ان سب کو گرا کے وہاں پر وہ اپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں اپارٹمنٹ کس لیے اپنا لی جاتے ہیں جس ٹو گینڈ سم پروفیٹ اور کوئی فنانچل پروفیٹ یا بینیفیٹ چاہتے ہیں وہ کر کے وہ لوگوں کے گھر بناتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں کہ وہاں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کیا گیا جس سے ان دونوں کو وہ بہت برا لگتے ہیں اچھا اب ان دونوں کے پاس گھر نہیں اور یہ دونوں کی سیٹری بھی کچھ اچھی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا گھر لیں اور بڑے گھر میں رہیں چھوٹے گھروں میں آ رہے ہیں تو یہ تقریباً ہر سنڈے کی یا جو انسی بھی نیوز پیپر وہاں پر آتی ہیں ان کے وہ qr کوڈ پاکستان میں بھی ایسا آگیا جانگ نیوز اگر آپ دیکھیں یہاں ڈیفرنٹ نیوز دیکھیں وہاں پہ qr کو آپ سکین کریں تو آپ کو پورے ایڈ کی ڈیل آ جاتی ہے وہ ہر سنڈے کے سنڈے یہ ایڈ کو سکین کرتے تھے اور گھروں کو تلاش کرتے تھے اور ڈیفرنٹ گھروں کو وزٹ بھی کرتے تھے جا کے اب اسی طرح انہوں نے ایک بڑا سا گھر ملا اور اس گھر کو جب انہوں نے آن کیا جب انہوں نے وہ رینڈ پہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ لینڈلورڈ ایک لینڈلورڈ نے پہلے ہی اس گھر کو بہت چھوٹا کنپائن کیا ہوا تھا بہت چھوٹے ہی سونے کیا ہوا تھا لیکن ان کے پاس جو گھر تھا وہ بہت کھلا آیا اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں ازادی چاہتے تھے یہ دونوں فریڈم چاہتے تھے یہ اکیلا رہنے چاہتے تھے اور جب وہ اس گھر میں گئے تو ان کو بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں ایک بڑکولہ گھر مل گیا اب ہم اپنی ازادی زندگی گزار سکیں گے جس طرح ہم جو چاہیں گے کر سکتے ہیں اور جب وہاں پہ وہ رہے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ اس کا رینڈ بھی بہت زیادہ ہے بہت خرچے ہیں تو انہوں نے رینڈ پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی وہاں پہ انوائٹ کر لیا کہ آپ لوگ بھی ہمارے پاس آ کے رہنا شروع کر دیں اور ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب ان کے دوست بھی وہاں پر آ گئے اور رہنا شروع کر دیا تو ان کو لگا کہ اب ہماری ازادی صلب ہو گئی ہے اب ہم پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ سارے جب کٹھے رہیں گے تو آپ اپنی مرضی سے وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی مرضی سے سوٹ نہیں سکتے کوئی جاگ نہیں سکتے کیونکہ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے کوئی لیٹ رہا رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے تو وہ ان کے مطابق ہی آپ کو بھی کرنا پڑے گا تو جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے خیر کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو بائی لینیا سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت تنگ قسم کے یا بڑی کنفائنڈ قسم کی جگہ میں ایسی غیر کشادہ کم کشادہ قسم کے جو گار ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں نے دونوں کریکٹر کے بارے میں بتایا یہ ٹائٹل کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل گیا اب دونوں کریکٹر کے بارے میں اگر آتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ رہا ہے اچھا اگر اب ہم اس سٹوری کے ٹیمز کے بارے میں بات کریں تو آپ سب نے اگر سٹوری سنی ہے تو آپ کو کلیرلی پتا چل رہا ہوگا کہ اس کا پہلا اور مین ٹیم بنت ہے آور پاپولیشن اب پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہماری زری زمینے ہیں جہاں پر ہم کاشت کاری کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ختم کرنی پڑیں گے وہاں پر بھی ہمیں گھر بنانے پڑیں گے کیونکہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت پرابلم اور آگے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیسے زمین گزاریں گے یہ بہت امپورٹنٹ تیم ہے اس کے بعد کنفائنمنٹ آتا ہے کنفائنمنٹ کا مطلب آپ کو پتا ہو ہونا چاہیے کہ بہت کم جگہیں ہیں جہاں بہت تنگ قسم کے گھر کر دیا گیاں کنفائن کر دیا گیاں وہاں پر رہنا بہت مشکل ہے بھی ہم نے اس پر بات کر لی اب نیکس ٹیم اس کا ہم بات کرتے ہیں کرپشن پر کرپشن آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کرپ قسم کے وہ جسٹ فینینچلی بینیفٹ چاہتے ہیں وہ اپنے بڑے بڑے گھروں کو انہوں نے وہ انہوں نے اور تنگ کر دیا انہوں نے ایک گھر لے کر اس کے اندر بھی اس کے بہت سے پارٹ کر دی جسے ہے بہت پرابل مات بھی اس کے بعد ہم نیکس بات کرتے ہیں پیرلائز سوسائٹی ماری بلکل پیرلائز ہو چکی اگر آپ بات کریں لوگ صرف اور صرف اپنا بینیفٹ چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کسی ان کا کوئی بینیفٹ کوئی اور ان کی انٹینشن نہیں کسی کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے اچھا نیکس اگر ہم بات کرتے ہیں نیکس ٹیم جو مارا اچھا یہ ٹیم آپ کو میشا میں کہتا ہوں ٹیم یہ سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی الگ ڈیفرنٹ ٹی خود وہاں پر رہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فریڈم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں بہت سے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں یا بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ ایک رہائش رہائش میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو فریڈم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اب اس میں نیکس ٹیم آتا ہے ایکسیپٹنس کا ایڈ ہوتا کیا ہے کہ آپ جو بھی آپ کا معاشرہ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے دیکھیں ان دونوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ب� وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں وہ سارے کام کر سکیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس کو فورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لینڈلوڈ جو تھا اس نے انہوں نے فیر بھی بڑھا دیا اور رینٹ بڑھا دیا ہوگا تو ایڈزینٹ کیا ہوا ان کو اس چیز کو اکسیپٹ کرنا پڑا کہ ہم نے ساتھ لوگ رکھنے پڑیں گے نیکس جس میں جو تھیم ہے وہ آپ کہتا ہے پرائیویسی کا پرائیویسی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے جب آپ تن جگہوں پر رہیں گے آپ کو اتنی زیادہ آزادی نہیں ہوگی تو آپ کی وہاں پر جو پرائیویسی ہے وہ قتم ہو جائے گی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی وہاں پر نہیں کر سکتے نیکس ٹیم جو لاسٹ آپ کا ہے وہ ہے پاور کا آپ دیکھ لیں جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ملدہ اگر ایک آدمی کافی فنینشلی سٹرونگ ہے اس کے اچھے گار ہیں گورنمنٹ کے کہنے کے باوجود کہ آپ نے اتنے گار رکھنے وہ پھر بھی اس سے زیادہ تنگ کر لیتے ہیں اور اس سے زیاد زیادہ وہ جگہوں پر وہ بنا بھی لیتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو وہ رکھتے لیے اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے شورٹ کوسٹن پڑھنا ہے hope so مجھے 100% میرنی مجھے یقین بھی ہے کہ آپ کوسٹن پڑھیں گے آپ کو ان کوسٹن میں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی آپ نے پڑھنا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ نے مجھ سے ضرور ڈسکس کرنا ہے شکریہ